بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و لا رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین سید الرسول والنبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابته الصدیقین الصادقین وعلا کل من طبعهم بإحصان الى يوم الدین ناظرین اکرام آج ام المؤمنین سیدتنا خدیت القبرى رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک اور احوال مبارکہ پر گفتگو کی جائے گی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضرت حضور کے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عالی حضرت قسی پر جا کر مل جاتا ہے ان کے ایک صاحب زادے عبد مناف تھے جو حضور کے جد عالی تھے اور دوسرے عبد العزا تھے جن کی اولاد میں سیدہ فاطمت خدیجہ القبرى رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ القبرى رضی اللہ تعالی عنہ کی یکے بعد دیگرے دو شادیاں ہوئیں پھر آپ نے ایک عرصہ گزارا آپ عرب کی متمول خاتون تھی اور طیبہ طاہرہ اور باکردار خاتون تھی آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ مزاربت پر اپنے کارندوں کو تجارتی سفر پر روانہ کرتی تھی اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور دیانت و صداقت اور امانت کے بارے میں سن کر انہیں اپنا تجارتی نمائندہ اور مدارب بنا کر شام کے شہر بسرہ کی طرف بھیجا اور آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے ایک غلام میسرہ بھی تھے اس سفر تجارت میں گدشتہ اسفار اور برسوں کی بنسبت سیدہ خدیجہ کے کاروبار میں دہرہ منافع ہوا اور انہوں نے حضور کو بھی پہلے سے زیادہ اس میں سے حصہ عطا کیا سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ نے حضور کے احوال آپ کے اخلاق کی بابت سیدہ خدیجہ کو متلا کیا اور آپ کی اس نیکنامی پاکیزگی کردار اور شہرت سے متأثر ہو کر سیدہ خدیجہ نے آپ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس پیغام کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کیا اس وقت سیدہ خدیجہ القبرہ کی عمر تقریباً چالیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق تقریباً پچیس سال تھی آپ نے یہ عمر کا کافی عرصہ جو تقریباً بائیس سال بنتے ہیں سیدہ خدیجہ کی رفاقت میں گزارے چالیس برس کی عمر میں جب آپ پر غار حرام پہلی وحی ربانی نازل ہوئی اور آپ اپنے گھر تشریف لائے تو آپ پر بتقاضہ بشری ایک گھبراہت کی کیفیت تاری تھی اور آپ نے فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ جب کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت کو قرار آیا تو آپ نے اپنی رفیق حیات سیدہ خدیجہ کو اس وحی ربانی کے بارے میں اور اپنی بیست اور مقام نبوت پر فائز ہونے کے بارے میں متطلاح کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا سیدہ سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ورقہ بن نوفل وہ شخص تھے جنہوں نے مذہب نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی اور کتاب لکھتے تھے اس وقت وہ ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کو بتایا تو اور حضور نے اس کے بارے میں ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے بے وطن کر دے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے ترک وطن پر مجبور کر دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کاش کہ میں اس وقت ہوتا اور آپ کا معاون بنتا عزیزان گرامی جب حضور پہلی وحی ربانی لے کر اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی رفیق حیات پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ واللہ لا یخزی کاللہ ابدا بخدا اللہ عزوجل کبھی بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا کیوں کیونکہ لتسل الرحم وتقصب المعدوم وتحمل القل وتقرد دیف وتعین على نوائ بالحق کیونکہ آپ سلع رحمی کرتے ہیں اور آپ ناداروں کے کام آتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور راہ حق میں جس پر کوئی مشکل اور مسئیبت پیش آ جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں تو جن کا کردار اتنا پیارا اتنا دلکش اتنا دلربا اور اتنا حسین ہو تو اللہ تعالی اسے کیوں کر بے سہارا چھوڑے گا چنانچہ آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کی دلداری کرنے والی آپ کو حسلہ دینے والی سب سے پہلی شخصیت آپ کی رفیق حیات حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور وہ پہلی مومنہ تھی پھر نبوی زندگی میں انہوں نے قدم بقدم آپ کا ساتھ دیا اپنا مال اپنے وسائل آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیئے عزیزان گرامی سیدہ خدیجہ کا جو مقام رفی اللہ تعالی کی بارگاہ میں تھا وہ یہ ہے کہ حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ سابق امتوں کی سب سے عظیم المرتبت خاتون مریم بن تیمران ام عیسیٰ علیہ السلام تھی اور اس امت کی سب سے عظیم المرتبت خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور پھر ایک موقع پر جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ کچھ ایک برطن اٹھائے چلی آ رہی ہیں اس میں شاید سالن ہے یا کوئی طعام ہے یا کوئی مشروب ہے فَإِذَاهِيَ اَتَتْكِ جب سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَ عَزَّوَ جَلَّ وَمِنِّ تو آپ انہیں اللہ عزَّو جَلَّ اور میری طرف سے سلام کہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاتون کی عظمت و رفت شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس پر جس کو سلام بھیجنے کے لیے اللہ تعالی جبریل امین کو نازل کریں اور جبریل امین جنہیں سلام بھیجیں اور پھر فرمائے کہ بھر 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 جنہ انہیں جنت میں ایک عالی شان گھر کی بشارت دیجئے من قصب جو موتیوں کا بنا ہوگا لا سخب فی ہے ولا نسب نوہا شور غوا ہوگا اور نوہا کوئی مشقت اور تکلیف ہوگی وہ مکمل طور پر راحت کا اور سکون کا گھر ہوگا اسی طرح سے عزیز آن گرامی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ساتھ دیا ہم آپ سب جانتے ہیں کہ بیوی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جس پر انسان کا کی کوئی خوبی یا خامی ظاہر یا باطن کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا عام طور پر انسان لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کا ایک مصنوعی لبادہ اوڑ کر یا خول بنا کر چلے آتے ہیں اور گھرے لوں زندگی میں ان کا کردار بلکل اس کے برقس ہوتا ہے لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس شہادت سے معلوم ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا حسین اور کتنا عظیم تھا کہ ان کی سب سے پہلی امتی اور ایسے مرشد ہیں آپ کے سب سے پہلی مریدہ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ کا انتقال نبوت کے تقریباً ساتمہ سال ہوا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب کے انتقال کے چند دن بعد ہوا اس لیے سیرت نگاروں نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کے سال سے تعبیر کیا ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ دنیا کی چار خواتین بڑی عظیم المرتمت ہیں ایک حضرت عیسی کی والدہ ماجدہ مریم بنت امران فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیز عنہ گرامی جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مقام حجون میں دفن کیا اور پہلے خود قبر میں اتر کر آپ کی قبر کو متبرک کیا عزیز عنہ گرامی یہ وہ مقام تھا سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں شوہر تو بہت ہیں لیکن اس آسمان کی نیچے اللہ کی پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمین پر آنے والے آخری شخص تک بلکہ ملائک اور جنہ اور ساری مخلوق میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان اور عظیم المرتبت شخصیت نہیں ہے اور اس شخصیت کی امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی رفاقت کا شرف اللہ تعالی نے ام المؤمنین کو عطا فرمایا پھر حضور انور کی جو صاحب زادیاں ہیں حضرت روقیہ حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم رضی اللہ وانہ وہ آپ ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور حضور کی سب سے چہیتی سب سے محبوبہ سب سے پیاری سب سے عظیم المرتبت صاحب زادی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو نہ صرف حضور کی سب سے پیاری صاحب زادی تھی بلکہ وہ نسل نبوت کی اور اطرت سید المرسلین کی امینہ بھی تھی اور وہ حضرت سیدہ خدیجہ کی پیاری صاحب زادی تھی اللہ تبارک وطالعہ کی اس پوری کائنات میں یہ گھرانہ سب سے مقدس عظیم المرتبت اور عظیم الشان تھا تقریباً پینسٹھ برس کی عمر میں حضرت سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انتقال فرمایا اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجات عالیہ کو اور بلند فرمائے اور ان کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت کاملہ اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شفاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ناداروں کو علم کے موتی آقاد علم نودی علم کے موتی آقاد علم نودی باب جہ باب جالت بند کیا اور سہنوں کے در کھول دیئے باب جالت بند کیا اور سہنوں کے در کھول دیئے